دیش کے پور پردان منتری اٹل بیاری باج پہی کے ندھن سے گورک پور واسیوں میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت رند پور پردان منتری اٹل بیاری باج پہی کی یادیں گورک پور سے بھی جڑی ہوئی ہیں 1940 میں اٹل بیاری باج پہی اپنے بڑے بھائی سورگی پریم بیاری باج پہی کے شادی کے بارات میں پہلی بار سہبالہ بن کر آئے تھے گورک پور کے مطرح پرساد دیچھت کی بیٹی راجی شوری سے اٹل جی کے بڑے بھائی پریم بیاری کی شادی ہوئی تھی موجودہ سمیہ میں مطرح پرساد دیچھت کے پریوار کے تمام صدح سے گورک پور میں رہتے ہیں جس میں اٹل جی کے رشتے میں سالے بریج نرنیم دیچھت سب سے بزرگ آوستہ میں ہیں اور پریوار کے مخیہ کے روپ میں ان کا سمان ہے گورک پور نیو سے بات کرتے ہوئے اٹل جی کے بھائی کے سالے بریج نرنیم دیچھت تتہا ان کے رشتے دار سنیل دیچھت نے ان کی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا گورک پور نیو سے بہت کرتے ہیں ہمارے بابا جی ایکسپائر کیے تو ان کے سچوں کو اس سمیں ہوایا تھے یہاں گورک پور میں گورک پور آتے تھے ہمیشہ 75 میں بھی آتے تھے ہم سکول میں پڑھتے تھے اور میں سکول میں پڑھتے تھے ہم سکول میں پڑھنے سے پڑھاں اس کے ساتھ اپنا بھیڑھ کے سیلڈ ہوڑا لے کے اپنا کیستے تھے تھنڈا ہی بناتے تھے پڑ سکتو پلاتے تھے اور اس کے باتے دانس دناتے تھے باتیں سمجھتے تھے چھو بڑے بھائیوارے ہمارے دردتے تھے ان کے ساتھ بھیڑے سب کے چاہتے ہیں کہ اپنے ہڑاتے تھے ہل جائل پوچھتے تھے اب وہاں اوچھو گھر میں راتے تھے ہمارا چاچا گھر میں تو چھوڑے دیں پڑھتے تھے نائنٹ میں تند میں تو اس وقت آتے تھے پھوچھتے تھے خالچاگ نام کی گھرے لوں نام سے ہم کو بلاتے تھے ہمیں سا کیا حال چاہ لے اس کلاس میں پڑھ رہے ہو ہی دکھو مہینہ سے پڑھو اور اچھے انہوں نے لوگ یہ ہمارے ستھاروں کے سپیاں گھر لیواتے تھے ملواتے تھے ہم کو خالچاگ بتاتے تھے کے ستھاروں کے لئے جب ہم ہوں کیا اور ہم کچھ کیا ہمیں سا ساتھ ہمیں سا پہنس پڑھتے تھے کہ یہ خالچاگ کی دیش کے لئے اپنے انسانیت پر یہ کہ اچھے انسان کو دلو یہ خالچا دلوانہ ساکھший رکھو سب کے ساتھ خیل رکھو یہ سب اپنا چیز تھے پڑھو راجنیت سے عجید سے آلگ آزتے تک گھرے لوں معاملے میں جیدہ اپنا سمجھ دیتے بولتے تھے دیش کے لوگوں کو سارے دھرموں کو اپنا ہی پریوار سمجھتے ہیں ہم لوگ کو بھی ایسے ہی پریوار کے روپ میں جیسے دیش کے لوگ ہیں ویسے اسی طرح ہم لوگ کو اسی میں کینٹی تھی لیکن ہاں چونکہ ایک پریواری ایک الگ سے وہ ہوتا ہے تو اس میں وہ سمیں میں بھی تھوڑا سا کوئی سمیں نکال کے ہم لوگ کو گورک پر جب آتے تھے تو بلا دیتے ہیں ملنے کے لیے اب اس سمیں جو بھی بات کرتے تھے وہ راجنیتک طور پر کوئی بھی باتیں وہ نہیں کرتے تھے اور گھرے لوگ باتیں ہم لوگ زیادہ بھی ان لوگ کرتے تھے کنٹو کھانے پینے میں سب سے زیادہ پسند کہہ لیجے تو کڑی چک کی بہت پسند جیدیاں اور کڑی چاوال یہ سب کو زیادہ لائک کرتے تھے آج بھی ان لوگ کے 25 دسمبر جب ان کا جنویٹی تھی ہوتی ہے بارڈی کے دن ہم لوگ پریوار سب لوگ کڑی کے ہی سوکین ان کے لیے کڑی دن میں ان لوگ کڑی کھاتے ہیں کڑی چاوال یہ سب زیادہ پسند ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بھانگلہ جانتی تو ان کا نام انہوں نے خالدہ جیدیا کہتے ہیں کیوں مرحبت ہے جب وہ یہاں پہ کھانا کھانے آئے بھوزن کا جان برکھتے ہیں تو جب اتنے اونچے پر پر ہونے کے بعد بھی یہی اکنکی ایک سب سے بڑی مہمتا ہے آج کی انہوں نے اپنا ہاتھ ہماری اپنی بہت سے نہیں دھولویا انہوں نے بس یہی کہا کہ خالدہ جیدیاں رہنے دو ہم اپنا ہاتھ خود دھولیتے ہیں میری عادت خراب مت کرو آت دھولا دوگے کل کون دھولا ہے اس لئے انہوں نے اپنا ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے دیئے نہ کہ اتنے بڑے اونچے پتہ ہونے پر لوگوں کو بتائیں کوئی دوسرا کریں لیکن ان کے اندر اپنا کام سواہم کرنے کی